مغل روڈ بن گیا تو لوگوں کو یہاں کے نوجوان کو شکے خاص کر شکیان کے نوجوان کو بہت سارے موہا کے نظر آنے لگے کاروبار کے لئے حصے باقی اور انہوں نے بینکوں کا رکھ اکتہار کر لیا اور بہت سارے مواقع بھی کھل گئے لیکن جو ہی تبہت تین سو ستر کا مسئلہ آیا تو تب سے ہی ہم بزنس بلکل ہی تھاپ پڑا ہے کوئی کاروبار کا کوئی کبھی ڈنگ سے چلنے نہیں لگا دس دن بیس دن کھلنے لگا اس کے بعد ہی پھر ڈاؤن پھالانے لگا کبھی کوئیڈ کی وجہ سے کبھی باقی پریشانیوں سے گورمنٹ نے بھی مطلب یہ جو ہمارا مغل روڈ یہاں سے کھل گیا ہے یہ تو سار میں کچھ مہینے ہی کھلتا ہے حالانکہ نیشنل تلیل چوبیس گھنٹا جاری رہتا ہے چاہے کوئیڈ تھا یا کچھ تھا تو یہاں بھی وہی رولز ریگلیشن رہتے ہیں تو یہاں بھی یہ کھل جاتا ہے لیکن کچھ مہینے کھلنا رہنے کے باوجود بھی پتہ نہیں کس وجہ سے اسے پھر بھی ایسے کیوں میں رکھا جاتا ہے اگر چار مہینے کھلنا ہوتا ہے تو اس میں بھی دو مہینے کٹو نہیں کرتے ہیں آج تو بالکل ہی تقریباً دو مہینہ سے ایک مہینہ ڈیڑھ مہینہ سے ریڈی ہے کھل گیا ہے ساپ کیا ہوا ہے کئی گاڑیاں بھی یہاں سے آئی لیکن پتہ نہیں کس وجہ سے کس وجوات سے یہاں بند رکھا گیا ایڈمنسٹریشن سے گزارش کرتا ہوں ہمارا جو یہ روڈ ہے وہ نومبر میں بند ہوا تھا تو اس بار وہ پہلی ہی کھلا تھا ایک مہینے پہلے میں میں کھلتا تھا تو کھلا ہے وہ اپریل میں ہی کچھ دیر گاڑیاں بھی چلی ہیں ایک دو دن اس کے بعد گرنے کی وجہ سے روڈ پھر بند ہے ابھی پھر کے لئے کلیر روڈ ہوا ہے تو ابھی ہمیں ایلو نہیں کر رہے ہیں اس روڈ پہ چلنے کے لئے پرابلمز بہت ساری ہیں جو سور صاحب انکم ہمارا ہے وہ اسی روڈ سے زیادہ تر آتا ہے دکانیں اسی سے چلتی ہیں جو گاڑیوں کا کاربار ہے وہ اسی سے چلتا ہے میں ایک اونر ہوں گاڑی کا تو میں نے فائنانس پہ گاڑی لی ہے ابھی تک میری اس کی قسط پوری نہیں ہوتی کیونکہ گاڑیاں پچھلے تین چار مہینے سے بند ہیں یہاں ہمیں ایلو نہیں کر رہے ہیں نہ تو پلیس کر رہی ہے نہ ایڈمنسٹریشن کر رہی ہے ہم گزارش کرتے ہیں ڈی سی صاحب سے کہ وہ اس بارے میں اس مسئلے میں بات کریں کہ وہ جو ہاتھ کیا ہے اس روڈ کو بند کرنے کی صبح پانچ بجے میں چندی مر سے نکلا ہوں تو پیدل چل چل کے ابھی یہاں پہنچیں تو روڈ پورا کلیر ہے تو حکومت سے ہماری یہی گزارش ہے کہ جل سے جل سے روڈ کو اوپن کیا جائے تو لوگوں کو بہت مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے تو جو ڈی سی شپنیاں اور ڈی سی پون سے ہماری یہی گزارش ہے کہ روڈ کو اوپن کیا جائے اور مسافروں کو تنگ نہ کیا جائے راستے میں بھی مسافروں چلتے ہیں مسافروں کو بھی بہت تنگ کیا جاتا ہے صبح جمعہ اور صبح کشمیر کے تجارت کو منافع دینے کی گرے سے اگرچہ مگر روڈ کھولا گیا تھا تاہم اکثر یہ روڈ ٹریفک کے عام درخت کیلئے بند ہی رہتا ہے وزیسے سال نومبر کے مہینے میں اگرچہ اس روڈ پر شدید برب باری ہوئی تھی جس کے بعد اس روڈ کو ٹریفک کی عام درخت کیلئے بند کر دیا گیا تھا تاہم دیڑ مہینہ پہلے اس روڈ پر برف ہٹانے کا کام مکمل ہو گیا ہے اور اس روڈ کو اب بنا کسی وجہ کے ٹریفک کی عام درخت کیلئے بند کر دیا گیا ہے یہاں کے مقامل لوگوں کا کہنا ہے کہ اس روڈ پر اگرچہ برف ہٹانے کا کام مکمل ہو گیا ہے اور بنا کسی وجوہات کے اس روڑ کو ٹریفک کی عامدرفت کے لیے بند رکھا گیا ہے دیکھنے والی بات یہ ہوگی کہ ظلہ انتظامیہ اس روڑ کو کب ٹریفک کی عامدرفت کے لیے کھول دے گی ای ٹی بھارت کے لیے شوپیان سے میں شاہی ٹار